اللہ نیری شاتر میں انہا عردنا الامانتا علی السماوات والعرد والجبان فابین ای احمل لها و اشفکنا منها و حاملها الانسان انہو کان ظلوما جہولا پروردیگار نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چکلا مینگا اٹھکی تھی آلا چکلا مانگا قدرہ دی آواز آئی جنت چھڑنی پوے گی اٹھکی تھی آلا چھڑ دے مانگا فرمایا ساڑھے تین سو سال سجدے چھ رونا پوے گا اٹھکی تھی آلا رولا مانگا فرمایا آگے چھالا مارنیاں پہن گیاں اٹھکی تھی آلا مار دے مانگا فرمایا یوسف برگے پتر دیاں جو دائیاں سینیاں پہن گیاں اٹھکی تھی آلا سہ جانگا فرمایا یوسف برگے پتر دیاں جو دائیاں سینیاں پہن گیاں فرمایا یوسف برگے پتر دیاں جو دائیاں سینیاں پہن گیاں فرمایا یوسف برگے پتر دیاں جو دائیاں سینیاں پہن گیاں فرمایا یوسف برگے پتر دیاں جو دائیاں سینیاں پہن گیاں فرمایا پتر دے خلق دے چھوڑی رکھنی پوے گی فرمایا مکہ چھڑ کے مدینہوں نہ پوے گا فرمایا تائے پچے پتھر کھانے پین کے فرمایا تائے مدینہ چھڑ کے کربلائوں نہ پوے گا اٹھانہ سادہ اکبر دینا پوے گا اٹھانہ سادہ اکبر دینا پوے گا فرمایا چھے مہینے دائس کر دینا پوے گا اٹھانہ سادہ اکبر دینا پوے گا فرمایا نکی جیسا کی نارو دی بکھنی پوے گی اٹھانہ سادہ اکبر دینا پوے گا فرمایا پیاسا رہنا پوے گا اٹھانہ سادہ رہنا پوے گا فرمایا نیزے چر کے قرآن پرنا پوے گا ارد کی تیالہ پڑھلا مانگا قدرہ دی آباز آئی جہ تو سارا خود جو میرے عشق بدلے کریں گا پھر تین فرشتیاں گولو سجدیں نہ کراما میں نو رب کو لاکھے آکھیں آجے پھر تین مسجودِ ملائکانہ بناما پھر میں نو رب کو لاکھے گا فرمایا جہ تو سارا خود جو میرے عشق بدلے کریں گا پھر تین فرشتیاں گولو سجدیں نہ کراما میں نو رب کو لاکھے گا جنو سمجھا یہ بولے سبحان اللہ بیجیدہ مرشد علی او بولے سبحان اللہ فرمایا تین فرمسجودِ ملائکانہ بناوا میں نو رب کو لاکھے گرامی قدر حضرات عرفاند سلطان حضرتِ سخی سلطانِ واہور رحمت اللہ آپ نے دبرا مٹھا جا ترجمہ فرمایا چلیئے آپ نے درباتا جا اچھا جا فرما سبحان اللہ عرفاند سلطان نے فرمایا عاشق ہو میں دل رکھی وانگ پہاڑا دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں سیسے بدیاں ہزار اولاؤں میں کر جانی باغ بہاراں ہوں منصور جائے جو کس ہولی چاڑے جیرے واقف کل اسراراں ہوں سر سجدے ہوں اے نا چکیے باہو پامے کافر کین ہزاراں نا چکیے باہو نا چکیے باہو نا چکیے باہو یار سوزر نا چکیے باہو نا چکیے باہو فرمایا عاشق ہو میں دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں اگر انہوں سوکھا نہ سمجھی دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں ایتھے پتر گوھانے پہندے ایتھے آپ نیزے تے چڑھنا پہندہ آئے فرمایا پھر انسان نے ابو جھ اٹھایا اے تو سی پرے لکھے باہو بیٹھے ہو بچہ ہوئے چھوٹا جلالی صاحب بچہ ہوئے چھوٹا تے کام کر دے وڈہ تے باپ بچوں پر راضی ہوتا ہے مگر پھر بھی بچے انہوں پیار دی جھیڑک مار دائی تے کہنے تے انہوں قادی اکالیاں نے وڈہ ہو کے کر لے بلہ تشبیح کہہ رہے ہیں انسان نے بھی جدو عشق تابوج اٹھایا نا تے کدرت وچوں پر ہی راضی ہوئی مگر اللہ نے پیار دی جھڑک مار کے قرآن ایچے فرمایا انہوں کانا ظلومن جہولا فرمایا او ظالمہ عشق کا لی اپنی جانتے ظلم کر لے آئی اکھا عشق کر لے آئی اپنی جانتے ظلم کر لے آئی گرامی قدر حضرات پتہ لگے انسان دنیا تے بادے چایا عشق پہلے کر کے آیا ہے اچھا بولو سبحان اللہ عشق تابوج پہلے اٹھا کے آیا کیونکہ عشق ازل دے دے تو انسان اپنے نال لے کے آیا کیونکہ شیخ صادی فرمانے نے آدم علیہ السلام پھر اوہ دے جمال دی انج دی مستی چھائی کہ آپ نے آکھا یا اللہ جے تو چکان والا اڈا سونے پھر جو چکانے گا میں چکلہ مانگا گرامی قدر حضرات بلا میں اتنی لمبی چوڑی باہت تو انہوں نہیں اُلجا مانگا بس انتہائی مختصر وقت اندر اپنی بات نو ختم کرنگا انسان پہلے عشق دا بہت چکیا اِن آکھا جی سانوں اج عشق مصطفیٰ تھوڑا جی سنایا جی تو میں اوہ ہی اوہ تر ہی انسان اشق پہلے کر کے آیا گرامی قدر حضرات کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ایک دن جدو فتح مکہ دا دیارا میرے آقا نے مکہ فتح کیتا مکہ فتح کر کے میرے آقا جدو قابدہ تواف کرانا ہے تی دس ہزار صحابہ میرے نبی دینال صحابہ دس ہزار میرے آقا دینال نے تواف پی کر دینے تی کافی رہا دا ایک نوجوان جدنا میں فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا اج رشت بہتے تھے ہووے نا محمد النماز اللہ قتل نہ کر دے ماں خنجر لہراندہ لیندہ نبی پاک جب پیچھے پیچھے آیا تی او جو دو اے خنجر اٹھا کے میرے نبی دیوار قابدہ پڑھایا فضالہ بن عمیر قلمہ پر گے قابے چونے کے لیا علماء فرمان نے قابد اسم نے گلی ہے فضالہ بن عمیر اردہ دیوارنا ہوئے علماء فرمان نے سارا دین انہوں بے خنباز سے فضالہ گلی دے چکن لگاندہ رہدہ آئے آجو کلمہ پڑھ کے نکلیا اردہ سامنے پیاؤں دیئے فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا تی اردہ بازے کے کیاں لگی وے فضالہ آگے بے خنو ترس دارے آئے آجو بے خدا نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے بے filہ بھی جا جا آجو بے دیواری میں محمد بے خ punya آگے 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 محمد بے خایا محمد بے خان آپ آگے 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 کرسکتے ہیں محمد بے خاناج کے ایک بار جیدہ ہنو ویک لین کیونکہ میں ایک مثال دیں چھوٹی نہیں اچھا بولو سبحان اللہ اچھا میں ایک بات ارض کر دیم ہو سکتا کسی نو خیال آوے مہترین نوجوان نو کے بار بار کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کرو جیدہ کہندہ ہے ہاتھ کھڑا کرو وجہ کی ہے اصلے چاہ اللہ نے سورہ یاسینی چیزی فرمایل اللہ فرما دا قیامتنو زبانہ باندھ ہو جاونگیاں ہاتھ بولنگی اے ہاتھ تی پیر قوائی دینگے تی میرا جی کردہ جو دو اللہ قیامتنو میرے تیرے ہاتھ نو پوچھے نا کہ دسترینل کی کردہ رہائے تی اللہ فرما آتھے نا کہ یا اللہ معافتے اندھا سی تی چوری موبائل لے جاندہ سی ہاتھا کہ یا اللہ معاف کردے جو بھی کردہ رہا سی مگر جو دو تیرے یاراندھا نا اندھا سی میں اچھا ہوگے سبان اللہ کہندہ رہا ہوں تی اس ہاتھ نو بخششدہ وسیلہ بنا کے بولو سبان اللہ ماشاءاللہ جناب ساکی بن ازیر قادر صاحب تشریف لیکی آئی تشریف لیکی آئی تشریف لیکی آئی میں خوش شامدید کرنا اللہ قریمانا قبول فرمائے ہن اچھا رہے بولو سبان اللہ مور واپس شلیئے گرام یہ قدر حضرات جہرے اہن نوویخ دے اہتنے پھر گیارہ نوویخ دے کاؤنے اندھے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہوئی سے اور لوگوں کوئی اٹھے تو آنکھیں دے کہ میں کوٹھی بنوانی ہے ایک کوٹھی بنوانی ہے تو کوئی پوچھے دی اوہ فلاں مستری فلاں کاریگر اوہ برا کاریگر ہے اوہ دے کل پنوا تو اسی انہو جا کے آگھو گے منہو کوئی اپنے کاریگری بکھا پھر میں دے کل اب ایک کوٹھی بنوانگا آسان کر کے حسن کرنے ایک ایک مسجد بنوانگا اوہ تہو ہاتھ پکڑ کے دنوں دیکھا کے ایک کوٹھی دکھا کے آن ا достلحہ دے ایک تو میں بھنائی PKP بلہ تشبیل کہہ رہے ہیں از آدم تا عیسیٰ اللہ نے سارے نبی بھیجے سارے نبیانوں اللہ نے بھیج کے فرمایا آدم بھی میں بنایا موسیٰ عیسیٰ دیوڑ سارے میں بنایا مگر محمدونو وقھا کے آنکھیا اے میں دا میں بھی کوئی نہیں بنایا اے ڈائیس ہونا بنا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ محمد بنا کے کلم توڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا نو جبانو میں ازان کر کے عد کر دے ماں اور رب کا بادی قصہ میں ساری کائنات حسین والے آدھا سارے حسن والے آدھا جمال اکفہ سے میرے نبی دی زلفدہ وال اکفہ سے نو جبانو جری بلے یوسف علیہ السلام دی بولی لگی یوسف دی بولی لگی زلیخا لیک ٹوری امام غیزالی فرما دے نے چالی ہزار لوگاں دے پتے بھٹ گے لوگ چالی ہزار مر گئے جیرے یوسف دے خریدار بن کے آئے پتہ لگیا یوسف دے جیرے خریدار بن کے آئے یوسف دے خریدار آئے جو تو یوسف علیہ السلام نے لے کے ذلیخہ ٹوری چالی ہزار لوگ پہنٹ ہو گئے لوگاں دے پتے بھٹ گے ناو جاوانا جیرے یوسف انہوں میں کھے آ آسان کر گیا جو کر دے مار جینا یوسف لے کے آئے اوں نادیاں انگلیاں دے ٹکرے ہوگے وہ کملی والے آئے میں تیرے ہسند قربان جاوہاں جینا یوسف لے کے آئے اوں نادیاں انگلیاں دے ٹکرے ہوگے کملی والے دے انگلی وے کے چن دے ٹکرے ٹکرے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسانت نعرہِ حدری میرے آقا نے آکا نے دیکھا کہ کچھ خیمے لگے ہیں کافلہ آئے تھے کافلہ دے رہا سردا سی ادھر نام سی تاریخ بن عبداللہ کافلہ دے چند افراد خیمے تھے باہر کھڑے تھے قریب جا کے میرے آقا فرمایا جی کتر آئے ہو اکھیا جی صبح مدینہ منڈی لگنی اسی اے سمان بے چنائیاں فرمایا سمان کی کہا لگے جی اے اونٹ بے چنائیاں میرے آقا نے اونٹا والا دیکھا ایک اونٹ آگیا میرے نبی نو پسند مہترے والے اور کڑے خوشبخت جرہ میرے نبی نو پسند آگیا دعا کریا کر حضور نو پسند آجائیے میرے آقا نے اونٹ دے مہار پکڑی اکھیا جی کنے دہ دینے کہنے لگے جی اسی پیسے نہیں لینے مدینہ دیاں سنیاں خجورہ بنیاں چنگیاں دیاں تسی اتنے مانی اٹن خجورہ دے دیو اونٹ لے جاؤ میرے آقا فرمایا اونٹ میں لے جانا ایک خجورہ بھیٹ دے ناما اتنی دیر چھے میرے آقا نا اونٹ دے مہار پکڑی تے توڑتے جا رہے جدو میرے آقا مدینہ دے گلی چے جا رہے تو اس سارے کافلے والے میرے نبی دیو ٹوری ویخ دے رہے گے ٹوری ویخ دے رہے گے جو تو میرے آقا اکھا تو او جو لوئے گلی دا مہار مڑیا نا تے تاریک اپنے نال دے نو کو نہیں مار کے کہن لگا تیرا کی لگ دائے دوسرا تیسر نو پوچھ دیا تیرا کی لگ دائے او کین لگا میں تے دیکھے ہی پہلی وارے دوسرا کین لگا میں تے مدینہ پہلی وار آیا تاریک کین لگا مارے گے او دینہ دا پتا کوئی نہیں برادری دا پتا کوئی نہیں اوٹ بھی لے گیا کیمت بھی نہیں دیکھے گے دینہ نوجوان نو تاریک ایک بول گے کین لگا نام کی پوچھنا سی جدو بول دارے آدے دندہ تو نور دیاں لاتا نکل دیاں رہیانے میں تے لاتا والی وے خداریاں ایک کین لگا او دے مدھے چھو نور نکل گے سامنے پہاڑا تے پہنداریاں میں تے پہاڑا والی وے خداریاں ایک گلہ پے کر دینے اچانک خیمیا جو تاریک دی بی بی بولی تے کین لگی وے خبردار او دے خلاف گل نہ کریا او جے انہیں پیسے نہ دی تے اوٹ دی قیمت میں دے دے مانگی تاریک کین لگا تے رپے کیا دارشتہ دارے کین لگی میں تے مدینہ پہلی با رہیاں تاریک کین لگا پڑے سی دیاں زمان تاکہ اوپیدے نہیں ہے کین لگی او دیاں تے شانہی بڑیاں تاریک کین لگا یوکی میں کین لگی میں خیمے چپے کے وے خیائے دوسری گل نہ پہ کر دے سو سارے آتے دھوپ رہیے او دے تے بدلان دی چھاں رہیے سارے آتے دھوپ رہیے او دے تے بدل چھاں کر کے اوٹوڑا سی بدل توڑ دے سان او رکدہ سی بدل بھی رکدے سان فرمائے او دیا تے شانہی بڑیاں تے گل نہ پہ کر دے نے تے او درو صحابہ نا خجوران دے ٹکرے اٹھا کے لائے تے آ کے فرما ما لگے آ جنہا تھوڑی دیر پہلے اونٹ لے کے گیا اے نبی پاک نے بھیجیا نے تے تاریک بول کے گان لگا تے صحابہ بول کے کہنے لگے اسی دے او دے موے دے غلام تاریک کہنے لگا چلو خجوران با دے چھتو لگے آو جا کے سونے دا تلہ کلیے سونے انہاں نا غلام بنائی سانوی غلام بنا سانوی غلام بنا گرام یہ قدر حضرات پھر او آیا میرے آقا نے پھر تاریک نکلمہ پڑھایا پتہ لگے جیرہ ان نو ویخ دے او غیرہ نو نئی ویخ دے جیرہ اک وار محمد نو ویخ لوے ویخ دے او میں بس آخر تے ایک آگے آرز کرا ایک واقعہ ارز کرا چونکہ انہاں کہا دی عشق مصطفیٰ آجے میں تو انہوں ایک او واقعہ سننانا ہے جیرہ میرے خیال تو سن سارے نہیں سننے ہوئے گا مگر میں اپنی انداز ہے جو سن آمن لگا کہوں نے اندبالی صلی اللہ علیہ وسلم علماء فرمانے ہیں کہ جو میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی جو نماز پڑھ کے نکل دینے نا تو نماز پڑھ کے میرے آقا نکل دینے آ کے میرے آقا ویخ دینے کہ مدینہ دے بچے چھوٹے چھوٹے بچے بچے ہیں دنال میرے قدر بڑا پیار سی ایسا پیار میرے آقا رہا ہے کہ جو میرے آقا نماز پڑھ کے باہر نکل دینے تو مدینہ دے بچے کھڑے رہن دینے جیرہ سب تو پہلے میرے آقا نو ویخ دینے وہ ویخ کے کہنے دے اووے خو ساڑا کملی والا آگیا جی اووے خو ساڑا کملی والا آگیا جی کملی والا آگیا جی اسی بھی ملا دی محفظہ جا کے کہنے آگیا سونا کملی دی چھوپ مار کے آگیا سونا کملی دی چھوپ مار کے جی دیاں راں وہاں بڑے بے خو دے رہ گے اسی بھی ملا دی محفظہ جا کے ہی کہنے آگیا اللہ بھی قرآن جے فرمان ہے سمجھا اکم رسول اللہ بھی فرمان ہے جو دو میرا رسول آجائے اسی بھی محفظہ جا کے کہنے رسول آگیا آئے مدینہ دے بچے بھی کہنے ساڑا رسول آگیا جی اسی بھی کہنے آگیا سونا کملی دی چھوپ مار کے جی دیاں رامہ بڑے نو جوانا میرے آکھا نماز پڑھ کے نکل دینے جی دے بچے دی پہلی نگاہ میرے نبی دے پہن دیئے تے بچہ بول کے کہنے ساڑا کملی والا ہے آگیا آجے نو جوانا مسلمانہ دے بچے بھی دوڑ دینے سارے صحابہ دے بچے دوڑ دینے تارے صحابہ دے بچے انسار دے بچے بھی دوڑ دینے مہاجرین دے بچے بھی دوڑ دینے علماء فرمانے نے انہوں ایک جے کہ یہودیاں دا بچے جو دا مسلمانہ دے بچے دوڑ دینے تے نالے کہنے ساڑا کملی والا ہے آگیا آجے وہ یہودی دا بچہ بھی دوڑ دے نالے کہنے ساڑا کملی والا ہے آگیا خوبی کہنے ساڑا کملی والا آگیا آجے گرام یہ قدر حضرات شاری ہین اس حالی سے باقیتات فرمانے نے اس بچے دا نام سی عبدالقدوس عمر چھوٹی تے عشق وڈا لگیا اوہ تناسی عبدالقدوس مسلمانہ دے بچے دوڑ دینے تھے وہ یہودی دا بچہ بھی دوڑ دینے تھے کہنے دے اوہ وے خوب ساڑا کملی والا آگیا آجے تے میرے آقا آکے بچے انہوں نے سیدھے پیار کر دینے کوئی بچہ میرے آقا نو سینے لگان دے کوئی میرے آقا دینے لطا مبارک نو جبھا مار دیں کوئی سرکار نو نیچے لٹا کے اوپر لیٹ جانے ایسا بچے انہوں نے میرے نبی دا پیار کہ سرکار فرمانے نے بچے ہو جیرا میں محمد انہوں پہلے پکڑے گا میں انہوں انہوں انہیں خجورہ دے وانگا نبی پانک دوڑ دینے تھے بچے بھی پیچھے دوڑ دینے ایسا پیار میرے آقا دا بچے انہوں نے گرام یہ قدر ہے ذرات اوہ یہودی انہوں نے بچے عمر چھوٹی تے عشق بڑا لگیا تے گرمیاں دی دو پہر ویلے نا جو دو بچے نہیں نا آن دے تے اوہ دروازے کھڑکا کھڑکا گیا لوگاں دے بچے انہوں کہاں دے اوہ یار کھیڑی ہے تے لوگاں دے بچے انہوں گرمی چے دوپے چے کھیڑے لگا کے تے آپ مسجد نبی دی دیوار دینا ڈیک لگا کے کھلو تک رہن دے قدو پار آو گئے تے قدو میں زیارت کرانگا ہے یہودیاں دے بچے عشق مسلمانہ دے نبی نا لگیا سارا دن میرے آکا دیں رامہ مسجد نبی دے بار برے کے اوڈی کے دا رہن دے سرکار آن دے نے تے میرے آکا نو لوٹا پکر کے تے وضو بھی کروان دے یہودیاں دے بچے تے میرے نبی نو وضو کروان دے سرکار نماز پڑھ کے نکل دے تے دو مسلمانہ دے بچے دے سرطے پیار کر دے تے نا لے یہودیاں دے بچے آج تین دن گزرینے پر بیمارے موہ بولدہ نہیں آکھ کھولدہ نہیں آج کی تھی کملی والے ہو دی ماں ویرون دیو دا باب ویرون دائے نو جوان میرے آکھا نے فرمایا بچے ہو آؤ میرے یار دا پتہ لے کے آئیے انہوں دس کے آئیے بے لجیانا لنائیوں لائی لجی پالانا لائی آکھا بے لجیانا لائی لجی پالانا لائیے میرے آکھا ادھر بچے نو لے کے ٹوڑے بچے نو لے کے فرمایا آؤ میرے یار دا پتہ لے کے آئیے میرے آکھا ٹوڑے تھی ادھر علماء فرمانے نے بچے دا آخری ویلہ آگیا آکھیاں بند تین دن گزرینے مادی گو دی چھو بے ہوش ہے میرے آکھا ادھرنو ٹوڑے ادھرنو میرے آکھا ٹوڑے تھی ادھر ماں پتہ دا سیر گو دی چلاکے تھی روئی جاوے تھی نو لے آکھے تین دن گزرینے میں نو کسے ماں نہیں آکھیا اکھیاں کھول اکھیاں کھول اکھوار میں نو ماں کہا دے پر پتہ اکھیاں نہ کھولے باپ آواندہ وال کھلو کے روئی جاوے تھی نو لے اکھیاں پتہ نکی جی ہم نے کہلے روگ لالے نہیں مگر پتہ نہ روئے پتہ نہ بولے اکھیاں بند تھی علماء فرمانے نے آخری ویل آگیا ادھر موت فرشتے دروازے تھے آگے آخری وقت اکھیاں بند نے تھی یار دیا اڑیکاں بہیاں لگیاں نے اکھیاں بندے یار دیا اڑیکاں کری جا رہے آئے ادھر میرے آکھا ٹورے تھی اچانکہ علماء فرمانے نے بچیاں دیا اکھیاں کھولیاں تھی ماں بہکے کہنے لگی پتہ جلدی دس کی کھانایں دس کی پینائیں تھی باپ قریب آکے کہنے لگا پتہ دس کی علاج تیرا میں کروا کے لئے آ جاتے نو حکیم کو لے چلاں تھی بچہ بول کے کہنے بابا جی روگ میں نو لگ گئے نو حکیم کو لے علاج نہیں راب دے حبیب کو لے علاج ہے آکھیا راب دے حبیب کو لے علاج ہے اور تھی باپ دی گال سمجھے چھنا آئی بچہ ادھر میرے نبی دیا اڑیکا کر دے تھی نہ لے رو کے کہنے یاد تیری دا میں دیوا با لیا یاد تیری دا میں دیوا با لیا یاد تیری دا میں دیوا با لیا ہنے آو بھی جا بل لیل زلفان والیا ہنے آو بھی جا بل لیل زلفان والیا نو جوان بچے دیا اکھیا کھلیا تھی نہ لے رو کے کہنے لگا کملی والیا کی ہویا جیا جا میں نہیں آسکتا تونتیا سکنائیں نہ لے رو کے کہنے لگا یاد تیری دیا بل لیل زلفان والیا سارے ایک بارے مل کے میں نا پڑے آجے آو بھی جا بھائی اے او وقت ہے کہ دنیا داراں دے سوند آتے اللہ والیاں دے جا گندہ ویلائے آسان کار کیا ارز کرو انہ دے آندہ ویلائے اکھیاں بند کرو ایک بار مل کے سارے رل کے پڑھو گے میرے نال اکھیاں بند کرو ہاتھ کر لو بلاندو ہاتھ سارے بلاند کر لو اجمافل دے بہانے سارے سونے نو بلالو ہو سکتا ہے ماہی کی سری سونوے تو سارے مل کے میرے نال پڑھی آجے یاد تیری دا میں دیوہ بالیاں یاد تیری دا میں دیوہ بالیاں نو جوانو اچھانک بچہ مادی گوتی چھوٹے کے بہ گیا باب کیا لگا پتر آیا جا حکیم کو لے چلا بیٹا بول گے کیا لگا بابا جیرے روگ میں نو لگ گے نے حکیم کو لیلاج نہیں رب دے حبیب کو لیلاج او دے باپ دی گل سمجھے چنا ہوئے ماں گریب آنکے کیا لگی پترہ کی کہنا ہوئے دے بچہ روگے کیا لگایا اماں میرا آخری بے لیا گیا ہوئی اماں جال دی کر میرے بابا نو کہ میرا یار بولا کے لے او دا باپ درواز والے دوڑے یا خیال آیا کوئی مسلمانہ دا بچہ یار روگے گا نو جوانو درواز جے جا کے کھلو گیا دے کین لگا پترہ داس تیرا کیڑا یار باب بل کین لگا پترہ داس تیرا کیڑا یار میں بلا کے لے کیا آماں دے بچہ بول کے کین لگا بابا میرا اوئی آرے جیرہ جگدہ بھی آرے رب دہ بھی آرے نو جوانو دا باب درواز جے کھلو گیا نالے بول کے کین لگا پترہ مسلمانہ دنا بیئے ہورے سہٹے بیڑے آوے کے نا ہوئے آوے تے بچہ بول کے کین لگا بابا او بڑا لاج پھالی انہوں جیرہ بلاوے جدھوں بلاوے جتھے بلاوے آجاں دا ہاں کیا انہوں جیرہ بلاوے جتھے بلاوے آجاں دا انہوں تے غلام کبر چو بلاوے ہوتے بھی آجاں دا ادھر ہے ادھر ودی آخری بیلا آیا تے ادھر میرے نبی دروازے چے پہنچے تے باپ گلی چے ملے آتے کین لگا سھونے جلدین اہی میرا پتر جا رہی ہے جان دیوار تی نوویخ نہ چاندے میرے آقا فرمے چل میں اپنے یار دا پتہ لہری آرہیا سا میں اپنے یار دا پتہ لہنا آرہیا سا ادھر میرے آقا دروازے پہنچے تی ادھر جدوں اکھاں بھی تارے لگ گئیا موت دے فرشتے بھی آگے تی بچیاں دیئے اکھیاں باندھ ہون لگیا تی بچا رو کے کین لگا دو گڑیاں ٹھہر جا تک دیرے لگیاں نو توڑے نیبھا لین دے بھد جان حوالے کر دے سا اس جان دا مالک آ لین دے نو جمن میرے آقا نہیں آگے دا سرگو دیچ رکھے آ میرے آقا فرماں لگ دا سر تیرا کی حالے تیرا کی حالے نو جوانو جدو میرے آقا نے نہ فرمایا کہ نہ تیرا کی حالے بچا میرے نبی دے چیرے والے بے کھی جاوے نہ لے زیارت کری جاوے علماء فرماں نے ادایا خریفے لائے آیا میرے آقا نے فرمایا ساری زندگی میرے راوان چوگزار چلے آئیں جاں دیواری پڑ میرا کلمہ تیرا میرا وعدہ رہا تینا جن چنا لے کے جا مانگا انہیں جان دی واری ماں والوے کھیا او دی ماں نے او دی باپ والوے کھیا تی باپ کہن لگا پترہ جان دی واری جی میں تیرا یار کہن دی اوہیں کری جا نو جوان او سب بچے نے میرے نبیان دی نبیر چیرے وال نظر کی تی میرے آقا نے کلمہ پڑھایا میرے آقا نے کلمہ پڑھایا بچے دی رو پرواز کر گئی تی میرا ایمان ہے رو بھی جان جے کہن دی واری گی کہ لے سجنا اسہاں توڑ نبائی تی جان تیرے نہ لائی جے تُو راضی ہو جاؤیں تے مل گئی کل خدا میرے آقا نے فرمایا صحابہ اسے دے کفن دفتہ انتظام کرو میرے آقا نے پھر آہا پہ جنازہ پڑھایا اتنا رش کہ میرے آقا ٹوڑ دے ٹوڑ دے اپنے پاں مبارک بھی ایڑیاں ہوتھائیاں تے پباں پاں ٹوڑن لگ پے تھوڑی دیور جا کے میرے آقا نے اپنی پاں مبارک اٹھائی تے انگلیاں دے وزن تے ٹوڑن لگ پے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پیرا چے تکلیفے تے حکم اوے اسی کنیا تو اٹھا لینے میرے آقا فرمایا تکلیف کوئی نہیں میرے یار دے جنادے تے فرشتے ہنے آئے پیر رکھا دی جگہ نہیں بھی محل دی نبی پاک آئے تے آپ ہتھی کبر چھتا رہے تے جنہوں ہتھی مرشدے ٹوڑ دے وے انہوں راہ سمجھون دی لوڑ ہی نہیں جنہوں آپ ماہی ٹوڑے میرے آقا نے کبر چھتا رہے سرکار دے صحابی حضرت عبوریرہ روئی جا رہے تو روئی جا رہے تے کسی نے اکھیا تیرا رشتہ دار سی اکھیا رشتہ دار نہیں پوچھے ان کیوں رونا ہے کہنے لگا بچے انتے مقدرہ تے ناز کر کے پیار رونا ماں کہ واو بچے انمازان توں نہیں پڑھی ہاں توں نہیں کتا زکاة توں نہیں رد کیا کلمہ توں نہیں پڑھے تے آخر باری جار دا کلمہ پڑھی نہ تو عبادتہ کیتے ہیں نہ تو ریاستہ کیتے ہیں نہ تو سجدے کیتے ہیں نہ تو رکوع کیتے ہیں نہ سجدے سے قیام کیتا اکی یار دا عشق کما کے ٹوٹ چلے ہیں یار ہتھی دفن کیتے ہیں کہ دے توں نہ مر دا تیری دگا میں ہی مر جاندہ اکھیا بچے دے مقدرہ تے ناز کر کے پیار رونا اے او لوگ جنہ نے میرے یار دنال عشق کیتا پھر جنہ میرے مصطفیٰوں نے ویکھیا انہ پھر گیارہ والا نہیں ویکھیا آج بھی جرے انہوں ویکھ لیندے نے جاؤ جا کے الہور تو آئے انہوں نے پوچھو داتا صاحب او جنہ مصطفیٰوں ویکھیا او جنہ مصطفیٰوں ویکھیا اونا پھر گیارہ والا نہیں ویکھیا جرے مصطفیٰوں ویکھ کے دنیا تو گئے آو جاؤ جا کے رات اس پہر بھی داتا صاحب دے بارکت دیکھو لے وہ آج بھی اس پہر بھی قرآن پڑھیا جاوے گا تو سیجے چاندے تو ہارڈیاں کبراں سے قرآن پڑھیا جاوے اپنیا اولادوں نے قرآن دی تربیت سکھاؤ اپنیا اولادوں نے حافظ قرآن دی حالی میں دین بناو کیونکہ اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہنے نے نانا اولاد او کر دی جو ماں باپ کردے نے جو ماں باپ کردے نے کدھی کدھی اپنے گھر بھی نماز پڑھیا کرو سنتاں بغیرہ نفل بغیرہ پڑھیا کرو کہ بچے ویک کے تو سنتاں دیکھا ہوئے باپ یہاں کوئی گھر نماز پڑھ دا ہوئے تو چھوٹا جا بچہ آکے مسلطے سامنے کھلو جاندے جی میں جی میں باپ کردے جاندے او جو بچہ کردے لہذا کدھے کدھے گھر بھی پڑھیا کرو نفل بغیرہ بچے ویکھن انہ نوی عادت ہو جائے نماز دی کیونکہ اولادوں او کردے جو ماں باپ کردے نے اولاد او نہیں کردے اور یاد رکھئے گیا اپنی اولادوں نے اپنا فرما بردار نہ بناؤ اپنی اولادوں نے کملی والدہ فرما بردار بناؤ تو ہاڑے آپ بھی فرما بردار بن جاؤن گیا آپ بھی تو ہاڑے فرما بردار بنن گیا اللہ تی بارکچ دعائے اللہ میری توانی حاضری قبول فرمائے بانیاں نماز فلنو اللہ کریم برکات نصیب فرمائے و آخر دوائیا ان الحمدللہ رب اللہ علمی مل کے کہیے سبحان اللہ جس کو سن کے دل کو سرور ملا ہے وہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ الحمدللہ یقیناً میں دیکھ رہا تھا آنکھوں کا نام کی کھا دی دیکھا